السلام علیکم خوبصورت علاقے ہیں جو بھائی ان علاقوں میں رہ چکے ہیں وہ بہت خوبی جانتے ہیں ایک یہ علاقہ اور سعودیہ کا خمیش مشید اوپر سودہ جو ہے اور دوسری طرف تعائف شفا اور تیسری طرف پھر وہ تبوک آ جاتا ہے یہ علاقے سعودیہ کے کچھ مخصوص بہت خوبصورت ہے یقین مانیں ان میں سر فلسطمہ تعائف کو بولوں گا اور اس کے بعد پھر تبوک اور اس کے بعد یہ جزان والا جو ایریا آتا ہے اچھا مرحل میں ان علاقوں میں تقریباً دو سال گزار چکا ہوں میں میں آپ کو بات صرف اس لیے بتا رہا تھا کہ میں جزان سبیہ ادابی سے ادابی سے ٹکسی پرکنی سبیہ پہنچا سبیہ نکل جبائی کا ڈائی بس رکتی ہے پانچ منٹ کے لیے وہاں سے میں نے ٹکل لیا جدہ پہنچا جدہ میں آ کر میں نے پاکستانی سفارت خانہ میں پاسپورٹ اپ ڈیٹ کرنے کے لیے دیا اور آپ کے ساتھ مکمل وہ ویڈیو میں نے شیئر کی ہوئی ہے اسی چینل کے اوپر پرانی ویڈیو میں نے پڑھی ہوئی جا کر آپ دیکھ بھی سکتے ہیں اچھا میرا خرچہ وغیرہ ٹکسی کا ڈکل جبائی کا آنے جانے کا دوست جدہ میں ان کے پاس رکا اور بعد میں میں نے واپس گیا میں تو بارہ بات کرنے مقصد کہ میرا بھائی سات سو ریال تک ہی بنت قریب میں نے اسی چیز کے اوپر خرچہ ہوا حالانکہ مجھے رکنے کے لیے دوست ملے ہوئے تھے اور بات یہ ہے جی کہ سات سو ریال میں نے پاسپورٹ اپ ڈیٹ کروانا تھا لازم کروانا تھا ورنہ اکامہ اپ ڈیٹ نہ ہوتا اور اب یہ سوچ لیں ہوں گے بھائی وہ ایجنٹ ہوتے ہیں مختلف علاقوں میں بیٹھے ہوتے ہیں بھائی وہ بھی اتنے ہی لے لیتے ہیں اور ان کے اوپر مجھے تو بھروسہ ہی نہیں ہے بعد میں پاسپورٹ ہی نہیں ملے تو پھر بندہ کیا کرے تو یہ چیزیں ہوتی ہیں تو پاسپورٹ ایکسپائر ہونے والا ہے بس نظر اس چیز کے اوپر رکھیں کہ آپ کوشش کریں کہ اگر پاسپورٹ ایکسپائر ہونے سے دو چار چھے منت پہلے آپ کا ایک چکر لگ رہا ہے جنتہ کا یا ریاض کا تو وہاں کا چکر لگا کر اپنا پاسپورٹ اپنیٹ کروانے یا یہ والا سسٹم جو میں بھی آپ کو بتانے لگا ہوں میں اس کے ذریعہ بیسٹ ہے اچھا اس میں صرف پاسپورٹ کا مسئلہ نہیں ہے یہ تو میں نے آپ کو ایک مثال سنا دی اس میں آپ کا اکامہ ایکسپائر ہے آپ نکل کفالہ چاہتے ہیں آپ حروب چاہتے ہیں آپ کا بھائی حروب لگا ہوا ہے آپ نکل کفالہ چاہتے ہیں یا حروب چاہتے ہیں آپ اگر اللہ نہ کرے کمپنی کفیل وغیرہ سے بھاگے ہوئے ہیں آپ نہ گھر جانا چاہتے ہیں آپ سائی خاص عامل منزلی ہیں بدون کفیل کے زمرے میں تو نہیں آ رکھے ہیں یہ تمام چیزیں آپ ان سے کر سکتے ہیں میں یہ بولوں گا کہ ایک بہترین قسم کا آپشن ہے آپ کے پاس آپ جائیں اور اگر آپ کوئی بھی کسی قسم کا مسئلہ ہے میں نے ایک سمپل مسئلہ آپ کو دی پاسپورٹ کی تو وہ آپ جہاں پر جا کر ان سے حل کروا سکتے ہیں جہاں آپ کا سات سو ریال لگے گا وہیں آپ کا کام بھائی سوڈیٹ سو ریال میں ہو جائے گا ہاں اس میں آپ پاسپورٹ کی فیسہ لیادر سے ڈالیے گا جو آپ نے اپڈیٹ کروانی ہے پانچ سال کی دس سال کی ارجنٹ ہے یا نارمل ہے اچھا بہرحال میں آپ کو یہ چیز ساتھ میں دکھا رکھا ہوں میں کانسلر جنرل آف پاکستان کانسلر ٹیم کی یمبو میں آمد ٹھیک ہے جی اور یہاں پر لکھا ہوا جی جدہ جدہ کی ٹیم جاری ہے یمبو میں اور یہاں پر لکھا ہوا یمبو آپ جانتے ہیں مرینہ شریف سے آگے املج کی طرف ہے تو یہاں پر طریقہ لکھئی ہوئی ہے 23 اگست ٹھیک ہے بروز جوما اور ٹائم ٹیپ میں آپ کو بتاہلتا ہوں میں صوبہ ساڑھے آٹھ بجے سے ساڑھے آرہ بجے تک اور دوپہر دھائی بجے سے شام پانچ بجے تک اور یمبو میں آجی مقام ہوتل فجرل شہین ریسٹورنٹ البحار صریف نزد دارال کہوہ اور آپ تا نمبر بھی نیچے لکھا ہوا ہے بقاعدہ آپ میں آپ کو پھر بھی ایک نمبر پڑھ کر سنا جاتا ہوں 00592511736 آپ اس کے اوپر فون کر کے ان سے پوچھ بھی سکتے ہیں ٹائم ٹیبل کے مطلق بھاگئے اگر کوئی کسی قسم کی آپ کو انفرمیشن چاہیے آپ نے لیگل ترکر سے گھر جانا ہے کامہ وغیرہ ایکسپائر ہے یا کمپنی کے فیلم مسسسے سے بھاگے ہوئے ہیں یا نکل کفالہ چاہتے ہیں اس کے مطلق پوچھنا ہے یا پاسپورٹ اپنڈیٹ چاہتے ہیں تو بھئی آپ ان کے پاس جا سکتے ہیں یہ آپ کو مجھ سے بھی بہتر گائیڈ کر دیں گے